ماسوم لوگوں کی سب سے بڑی گلتی یہی ہوتی ہے کہ وہ چالاک لوگوں کو اپنی طرح سمجھ کر ان پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر دھوکہ کھاتے ہیں بہت لوگ پاس آئیں گے اور بہت لوگ چھوڑ کر جائیں گے لیکن ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو آپ سے بے مطلب کا رشتہ نبھائیں گے اسی لیے تو کہتا ہوں ہمیشہ نہ کسی کے پیار کے پیچھے بھاگو نہ کسی کے دوستی کے پیچھے اگر بھاگنا ہی ہے تو اپنی زندگی صدارنے کے پیچھے بھاگو حق کی بات بولنے کے لیے جگر چاہیے کیونکہ تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹھاز رشتوں میں ہونی چاہیے باتوں میں چاشنی تو ہر کوئی گھول لیتا ہے جو ملا ہے تم کو وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے یہ بات تم نہیں جانتے پر دینے والا یہ بات بہت خوبی جانتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے نصیب کو مت کوسنا آپ جتنے اچھے انسان بنوگے آپ کا سامنا اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے ہوگا یہ اس دنیا کا سب سے کڑوا سچ ہے کہ اپنے جیسے انسان کو ڈھونٹے ڈھونٹے ایک اچھے انسان کی عمر گزر جاتی ہے ایک بات بڑے دل سے کہہ رہا ہوں یہ زندگی اتنی عجیب ہے کہ اس میں جینے سے زیادہ مرنے کے پلاتے ہیں لیکن تمہیں ان میں بھی مر مر کے جینا پڑتا ہے ایک بات زندگی میں جتنی جلدی سمجھ لو اتنا اچھا ہے اس سفر میں راستے کے علاوہ تمہارا کوئی ہمسفر نہیں ہو سکتا دوستو وقت سے بڑا کوئی دھوکے باز نہیں ایک بار جو ہاتھ سے نکل گیا نا کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتا کتنے فرے بھی ہیں اس دور کے جگنو بھی دوستو روشنی دکھا کر اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں سوچتا ہوں کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاک تو جاتا ہوں پر زندہ کیوں نہیں ہوتا آپ انہیں بہت کھٹکتے ہو جن کے سامنے آپ جھکتے نہیں لیکن یاد رکھنا جو آپ کو دل سے پسند کرتے ہیں وہ آپ کو کہیں بھی جھکنے نہیں دیں گے لوگوں کی نظروں میں فرق اب بھی نہیں ہے لیکن پہلے مڑ کر دیکھا کرتے تھے وہی لوگ آج دیکھ کر مڑ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ آپ اکیلے کبھی خوش نہیں رہ سکتے جبکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اکیلا پن ہی زندگی جینے کا صحیح مطلب سکھاتا ہے مجبوری میں پہل لیتے ہیں اور پھر سے اتار دیتے ہیں ہیلمٹ سا ہو گیا ہے لوگوں کا کردار آج کل خوشی اتنی جلدی میں رہتی ہے کہ رکتی نہیں لیکن غم فرصت میں رہتے ہیں جو رک جاتے ہیں دوستو کردار ارادہ اور عادتیں آپ کی کیسی بھی ہوں اتنی ہی بری کیوں نہ ہوں لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگ آپ کو دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھ لیں گے دوستو میٹھی میٹھی باتوں سے فطرت کا پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہے اور باہر کیا اس کا بھی پتہ نہیں چلتا جو میٹھے پن کا لیپ چڑھا کر میٹھی باتیں کرتے ہیں ان کی کڑواہت کب رنگ دکھا دے اس بات کا پتہ نہیں چلتا دوستو امید کرتا ہوں کہ ان باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہوگا اگر یہ باتیں آپ کو صحیح لگی ہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے